امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا کہنا ہے کہ غزہ اور فلسطین میں بچوں اور خواتین کو بے دریغ شہید کیا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی نے ایک ارب چالیس کروڑ رکم فلسطینیوں کے فرنڈ میں جمع کروائی۔ کراچی میں ہونے والے غزہ مارچ سے ٹالی فونیں خطاب کردے ہوئے۔ سراج الحق نے کہا کہ عظیم الشان اور تاریخی غزہ ملین مارچ کے نقاط پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سراج الحق نے کہا کہ اسرائیل نے امریکہ برطانیہ یورپ کے سرپرستی میں غزہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اٹھاون اسلامی ممارک کو اہل غزہ فلسطینی مسلمانوں کے لئے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ افسوس عالم اسلام کے حکمرانوں اقوام متحدہ نے مجرمانہ خاموشی اپنائی ہے۔ سراج الحق نے یہ بھی کہا کہ آٹھ فروری کو جماعت اسلامی کے انتخاب نشان ترازو پر مجرمائی ہے۔